السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امدہ خبر کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو رمضان میں مفت رمضان پیکج ریلیف پیکج بی ای 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 س پی کے ذریعے جو درخواستیں کی جا رہی ہیں وہ کس طرح کرنی ہے اس میں آپ کو کیسے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے ٹھیک ہے تو رمضان ریلیف پروگرام کے بی ای ای س پی کے لیے پروٹ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پہلے سے ہی کٹیگری کے تحت پی ای 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 س پی کے ساتھ ریجسٹر ہیں تو بی ای 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 س پی پروگرام خود بخود ان موجودہ استفادہ کنندگان کی طرف نشانہ بناتا ہے یعنی کہ جو لوگ پہلے ہی ریجسٹر ہیں ان کو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کا نام آ جائے گا رمضان ریلیف پیکی رمضان کے مقدس مہینے میں سبسیڈی والے ضروری اشیاء جیسے آٹا چینی گھی اور دیگر ضروریات فراہم کرتا ہے بی ای 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 س پی پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان پیکیج کے حوالے سے ایک اور بڑی خوشکبری لے کر آپ کے خدموں میں حاضر ہوئے کیونکہ اب تمام صبائی حکومتوں کو رمضان ریلیف پیکیج کے تحت اپنے صبح کے عوام کو ریلیفوں اور نقل رقم کی شکل میں امداز جاری کرنی ہے صبح پنجاب کی عوام کے لیے پہلی بڑی خوشکبری سنا دی گئی ہے کیونکہ وزیر اللہ مریب نواز شریف نے پنجاب نواز شریف صاحب کے جاری کردہ رمضان ریلیف پیکیج پروگرام کے لیے پانچزار روپے مالیت کے گفت ہیمپر کی تقسیم مکمل کرنی ہے اور اگر انتظامات کیے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مفت اور مفت راکھیں ملنے گولا ہے اور ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اسے کیسے مل سکتا ہے کیسے مصول ہو سکتا ہے اسی پوست میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صبح سندھ سے تعلق اتنے والوں کے علاوہ صبح سندھ سے تعلق اتنے والوں کے لیے بھی بڑی خوشکبری ہے کیونکہ سندھ حکومت نے بھی ایک بار پھر عوام کو کیسے ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس حوالے سے مکمل تفیلات آپ کے ساتھ پوست اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تاکہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری ریلیف میں کون کون سے افراد کوالیفائے کر سکیں گے اور آپ کو کتنی رقم دی جائے گے اور ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور تعلیمی وظیفہ پروگرام کے نئے اقساط کے ساتھ سب سے زیادہ اپ ڈیویٹس آپ کے ساتھ اسی پوست میں شیئر کرنے جا رہے ہیں بڑی خوشکبری جاننے کے مجموعی طور پر روپے ہر وہ مجموعی طور پر روپے ہر وہ خاندان جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہے گربت کا سپورٹ پچیس سے نیچے ہے اسے حکومت کے پیغامات بھی مصول ہو رہے ہیں اور قاز بھی مصول ہو رہی ہیں مفتعتہ کے لیے رمضان علیف کی درخواد کیسے ہم نے جمع کروانی ہے ناظرین اور ہاں اس کے مستحق ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی کال یا محسین نہیں آیا ہونے یا محسین نہیں وہاں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے اس کا سروے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پریشان لوگوں کو پریشان جو ہے ان کی پریشانی کو دور کیا جا سکے میں یہ خبر پھیلاؤں گا کہ اس بار رمضان علیف پیکیج کے تحرم مل رہا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گفٹ ہیمپر کو کیسے ریجسٹر کریں مدد طرف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پنجاب ملین سے زائد خان ڈانوں میں مفت راشنگیت تھوڑے راشنگیت تقسیم کیے جا رہے ہیں تو یقین ہے ان کا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس موجود ہے تصدیق ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے لوگوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں کہ آپ اپنا شناکتی کار لیں گے اور فری آپ جائیں گے وہاں پر جا کے آپ کسی ایسے ایجنٹ کے پاس جائیں گے جو مفت چھاپوں کی سہولت پر ہم کرتا ہے اگر آپ اپنا شناکتی کار چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا شناکتی کار سکین کریں گے کیے گئے کوڑ کو سکین کرنے کے بعد کیوں گا اگر آپ مستق ہیں اور آپ اہل ہیں تو آپ کو گفٹ ہمپر دیں گے اور آپ کو لوگوں کے شناکتی کار کے لیے کوئی ریجسٹریشن کوڑ شروع نہیں کیا جا رہا ہے تو صرف لوگوں کی ریجسٹریشن ہے اس لیے آپ کو اپنے شناکتی کار کے ساتھ یا کچھ علاقوں میں حکومت کی طرف سے گفٹ ہمپر دسٹریشن پوائنٹ میں پر جانا ہوگا اور نمائندے بھی عوام کے تحفے ہیں لیکن آپ لوگوں آپ لوگوں گھروں تک پہنچیں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے آن لین چیک کرنے کا طریقہ اور اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فون کی میسیجنگ ایپ کھولنی ہے اور وہاں پر ہائی فن کی بجائے آپ نے اپنے سین ایسی نمبر ماں پر ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے میسیج کو اکی اکاسی کرتے ہیں یعنی کہ ایٹ مان سیون مان پر آپ نے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنی اہلیتن ریجسٹریشن کی حیصل کے بارے میں ملوم مات کے میسیج ایس 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 ساتھ ہی جلد ایک جواب میں مصول ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اون لین پورٹل پر جانا کر چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ سواج پہ کہ اگر چاہے پھلحال پاس انسانی اہلیت کی جانچ کرنے کے لیے ایک مخصوص آن لین پورٹل کی کمی ہے آپ قومی سماجی کے ساتھ بھی ریجسٹری پورٹل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں پورٹل پر آپ این ایس ای آ ریجسٹری کے دوران مصول ہونے والا حوالہ نمبر دج کر کے اپنے گھر والوں کو تلاش کر سکتے ہیں اہم نور یہ ہے کہ اپنا شناکتی کارڈ آن لین یا ایس ایم ایس کے ذریعے شیئر کرنا مروسی خطرات کا حامل ہے کسی بھی ویب سائیڈ یا سرویس کے بارے میں محتاجین ایسی رہے ہیں محتاج رہے ہیں جو صرف آپ کی معلومات بی ای ایس ای کی بنیاد پر فرام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے تو دوستو باقی میں آپ کو لنک بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا ہوئے تو آپ نے چیک کرنا ہے تو میں آپ کو یہاں پر لنک بھی اس کا دے دوں گا اب وہاں سے لنک پہ جا کر بھی اسے اوپن کر سکتے ہیں